علماء اہل سنت زندہ آباد حضرت اکرامی کا بلا تاخیر قبلہ شاہ صاحب کسی داروں کے مہتاج نہیں ہیں آپ آباب ان کی علمی صلاحیتوں سے خابریوں سے بخوبی واقف ہیں میں بلا تاخیر آپ کی ناروں کی پونج میں دعوتی خطاب دینے جا رہا ہوں استاذ علماء سند المدربسین ففو سعداد حضرت علامہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کخاری آپ تصریف لاتی ہیں اور اپنے معایز حسنہ سے مستفید فرماتی ہیں نارہ حبیر نارہ رسالت نارہ رسالت صلاح تحقیم آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اسلامی کلچر سنٹر آمہ کے امام و فتیب محترم حضرت علامہ حافظ تنویر احمد زیاد صاحب محترم مقام قائد محمود نقش مندی صاحب ہماری محفر کے زینت بنے ہیں ہم انہیں سمیم قلب سے خوش آمدین کہتے ہیں محمد مصطفیٰ 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 خان محمد قادری صاحب مسلم مدچل ان سجود کے جھائیت ہی واجب اللہ احترام ستیب مصرم مولانا محمد زنیر بر صاحب عامہ سے تشریف لائے ہوئے مہاں کے قابل احترام امام مولانا تنویر عامد صاحب اور اس جگہ جیگر جگہ سے تشریف لائے ہوئے علماء زیبقار عمائی جی نے ڈین مارک اور عبامی علیہ السنت السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ اصل میں مجھے دو تین تار ساتھ تک سنتے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی محابرہ ہے کہ بلی یقین ازا عمد قابت کہ جاں مصیبت زیادہ ہو جائے وہ بھی کچھ دوار ہو جائے اس لئے آنکھوں تو میرے بارا باتیں سن سن کے ہو سکتا ہے کان پکے ہوئے ہوں آپ سننے کے لئے اصل میں آئے ہیں مولانا خان حمد کا حریق ہو میں کوشش کروں گا کہ کانسکانگا میں اپنی بات کروں اور میں ایک بات کانسکانگا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں کے لوگ تبلید کر سکتے ہیں جورپ کو یہ جو نوجوان تارک امین امین بات کر رہا تھا یہ اس لئے بچوں میں گل مل گیا ہے زیادہ کہ یہ اس کی زبان سمجھے ہیں اس کی زبان سمجھتے ہیں اب میرے اس علم و فضل کا ہی نہیں کیا فائدہ ہے جو سر کے اوپر سے گزر رکھیں سمجھیں نہ آئے کمالا روح میں لکھا ہے نا کہ ایک بچہ وہ کہیں پرنالے پہ گز گیا گرنے لگا اب اس کے ماں وقت فکر تھی کہ کہیں یہ نیزے گرنا جائے گا وہ بڑی کوشش کریں اس کو بلائیں اس کو ترقیق دیں وہ سنتا ہی نہیں تھا بلکہ ملت بڑھتا گیا جو مدون دباتی جتنا آگے بڑھتے جتنا اس کے لئے گوش کرتے جتنا وہ آگے بڑھتا اب وقت ایسا تھا کہ اگر کچھ لمحے اور گزرکاتے وہ پرنالے سمیت زمین پر آ گرتا اور کچھ نہ کچھ تو باہران اس کا رخصان ہوئی جاتا تو کچھ سیانہ وہاں سے گزرہ اس نے کہا کہ بے وقف ہو یہ کیا کرتے ہو اس طرح کے یہ بچہ گر جائے گا میں ہم اس کو ہر طرح تنگیر جائے نہیں مانتا ہے انہوں نے کہا جاہے ضرورت کے ترقیق دینے کی جاؤ ایک اور بچہ پا کر کے لاکے اس کے ساتھ بٹھا دو یہ ایسا تھا پر بٹھاؤ اور تمہیں کہنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو بھول ہی چال کے آ جائے اور ایسا ہی ہوا جب بچہ وہاں آکے کھڑا کیا گیا اس بچے نے دیکھا کہ ایک اور مجھ جیسا ہے تو وہ گزر سے اٹھ کر آیا اور آ کر اس چھت میں بیٹھ گیا ایسے ہی نہیں کسی نے کہا ہوا کہ اُنت ہم جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باہ 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 کہ ہم جنس ہی ہم جنس کو متاثر کرتا ہے اور کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی کچھ رہتا ہے اور باز باز کے ساتھ اور وہ معاورہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا پھر کفا چلا ہنس کی چال اور اپنی نہیں بھول گیا کیونکہ ان کے درمیان موالست نہیں ہے ہم جنسیت نہیں ہے تو بزرگان کے رامی یہاں جو صورتحال ہے تین سات کے تجربے کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہاں ہماری اور ان بچوں کی صورتحال بلکل ایسے ہی ہے کہ وہ کسی نے کہا یہ زبانِ یار من پر کی ومن ترکی نمیران میرے دوست کی زبان تو ترکیہ مجھے ترکی آتی نہیں ہے یہ صورتحال جب تک آپ لوگ کائے ختم نہیں کرتے اس وقت تک آپ اسی طرح اپنے تائرے میں محدود رہ کر تریسے ہی ہوئی زندگی گزار سکتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں کے نوجوان بچوں کو اس زبان کے بچوں کو تیار کرو مجھ سے ایک طبعہ نوجوانوں کے گروپ نے پوچھا میں یہاں جب تھا کہ جی ہم وہاں آپ کا لڑنا چاہتے ہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں رات میں وغیرہ ہیں میں نے نے کہا ان کا بیٹا آپ کا جہاد وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہاں اتنے لڑنے والے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے اللہ نے مصطفیٰ کریم سے کہا ہے میں نے آپ کو کوسر عطا کیا کوسر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنی امت میں کمی ہوگی اتنے خدا اور اضافہ بروائے اور ہوتا ایسے ہی ہے جتنے وہاں یہ مار رہے ہیں اتنے خدا یہاں سے کوٹا پورا کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لیسے مسلمان ہو رہے ہیں جنہی سے کوسر کا ایک مطلب یہ بھی ہے میں نے تو وہاں جا کر رہنے کی ضرورت نہیں تم یہاں رہ کر اس ملک ان ممالکس یورپ کے اندر ان کی زبان کے اخبارات جالی کرو ان کی زبانوں میں ٹیلویئن سٹیشن جالی کرو ان سے تعلیم و تبلیغ کا کام لو ان فیراتی اور اشتماعی ان کے ہر ہر کے میں جاؤ اور اسلام کی بات کرو کیوں آپ لوگ اس سے احساس کمدری کا شکار ہیں کہ ہم یہاں تھوڑے ہیں اگر مکہ میں وہ دس مسلمان دیکھتے کہ ہم تھوڑے ہیں تو کیا وہ مکہ والے کبھی آگے بڑھ کر اسلام کو پھیلا سکتے ہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تھوڑے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اسلام تو کہتا ہی اسلام کی فلسلی یہ ہے اگر تم زمین کی اکثریت کی پہمی کرو گے وہ تجھے خدا کی راستے نہ کر لے جائیں گے اکثریت نہیں اکلیت افتاک پر اکلیت نظریاتی اکلیت تو ایسا تاریخ بدلات کی ہے تو بہرحال باب نے یہ کیا رہا تھا میں نے کہا آپ ان کے پاس یہاں رہ کر ان کی فیلد میں چھیلو اور ان کے زندگاؤں کے نیچے سے زمین نکالو اس وقت ان کو پتا چلے جب ان کے موہنے سے زمین چھت چکی ہو یہاں کے لوگ مسلمان ہو کر اکھیں اور پھر آپ کے حکوم بھی اسلام بھی اور آپ کے وہاں کے مسلمانوں کا تحفظ کب ہو سکے گا اور میں اپنے بزرگوں سے ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں مجھے تین سال تک یہاں بزرگ کہتے رہے جناب ہم تو کوئی نہیں اسلام کی تبلیغ سبلیغ کیلئے تھے ہم روٹی کے لیے آئے تھے مانا کہ آپ روٹی کمانے کے لیے ہم کشید آئے تھے اور حیدر کی تکلے لیکن کیا زمانہ ایک جگہ پر جم کر رہ گیا ہے اب آپ کی نصرہ کلوٹی کی محتاج نہیں ہے اب ان کو کچھ دو ان کو آگے مصروف کرو اگر ان کو مصروف نہیں کرو گے اس معاشر کا حصہ بن جائیں گے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کسی پیر صاحب کے پاس ایک جن تھا اور وہ بہت تہیر سے کام کرتا تھا تو وہ جب بھی کوئی کام کر دے جاؤ فلانا کام دروں بھر کے آ جاتا کہتا ہے اور کام بتو جب پھر بہتے کہتے اور کام بتاؤ پھر بہتے وہ کار کیا جاتا ہے اور کام بتاؤ اس نے کہا سوچے یاد کیا کروں اس کام یہ تو پیچھا چھوڑتا ہی نہیں اس نے کہا ایسے کرو آؤ میں تو میں ایسا کام بتاتا ہوں کہ تم کبھی نہیں کر سکو گی میری جان چھوڑ لو اس نے کہا کیا انہیں کہا جاؤ ایک کتہ ہم آیا کہا اس کی دنگ کو سیدھا کرتے رہا اب کتے کی دنگ رسیدی ہوگی اور نجیم کا کام ختم ہوگا تو میرے بے کے لئے کا محصب یہ ہے ان نصروں کو مصروف کرو اور ان کی مصروفیت کیا ہے روٹین کے پاس بے شمار ہے ان کے پاس تعلیم کا حساب ہی نہیں ہے ان کے پاس وسائل اتنے ہیں ختم ہی نہیں ہوتے سسٹم ایسا ہے کہ اس سسٹم میں لاکسافی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو ان سے کیوں نہیں کام لیتے یہ وہی بات نہ ہو جائے کہ وہ شیر میں بارا سنگیہ پر سینگ دیکھے اس نے کہا ماما سینگ پر بڑے بڑے رکھے نہیں انہیں کہا اترہ ہیندس ہے مگر نہ بڑتے ہو جائے یعنی یوں نہ ہو کہ آپ کے یہ نسلیں تنبیت یافتہ اور تعلیم یافتہ نسلیں برواز ہو جائیں ان کو کام پر نگا ہو اور کام یہ ہے دنیا کی تعلیم کی کوئی کمی نہیں ان کو دین کی تعلیم دلاؤ اس زبان کی تعلیم میں اس زبان میں یہ تعلیم دیں گے خود جا کے بات پر بنے گی اور میں اس کے لئے آپ کو قرآنِ قریم سے اس کی یعنی مثال دیتا ہوں یا تحیید تحیید نہیں استغفر اللہ میں سمجھتا ہوں قرآن ہماری رہنوائی کرتا ہے اس سلسلے میں قرآنِ قریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَلْسَلَّا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قُومِ خِي کہ میں کوئی رسول نہیں دیتا جو اگر اسی نے اسی زبان میں ایک خود جو نے پا پڑھی ہے اگر اسی زبان کی زبان میں ہم نے رسول بھیجا ہے اسی قوم کی زبان جاننے والا اور جس کی مثال آپ کے سامنے قرآن ہے کہ نبی قریب علیہ السلام عالمی رسول ہیں آپ نے یہ دعا کیا یا یعنی ناس پر یا یعنی ناس انہی رسول اللہ کی زمینہ کہو اے لوگو میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اس میں کسی زبان کی کوئی تخصیص نہیں ہے پھر ایک تک آپ نے فرمایا اگر سلطہ علیہ السلام جب اللہ مر کہ مجھے اللہ نے ایک ہر دھورے اور کانے کی طرف بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی تحریک نہیں آپ نے انبیاء کی تاریخ میں پہلی مثال قائم فرمائی کہ پوری دنیا کے بادشوں کو خطورت لٹھے کہ میں سب کی طرف رسول ہوں انبیاء کی تاریخ میں پہلی اور آخری مثال ہے اس نے نبی نے ایسے نہیں کیا تاریخ پڑھ کے دیکھنے آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پوری دنیا کے لئے نبی تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عربی دیا اس لیے کہ پہلے بازو عرب بننے والے تھے پہلی تکلیم عربوں نے اٹھانی تھی پہلی زور انہوں نے لگانا تھا پھر قوم ساتھ آتی اور ہوتا بھی یہی ہے گھر سے اگر عزت نہ ہو تو بھائی میں کوئی عزت نہیں ہوتی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ اصول دیا ہے کہ ہر قوم کی ہدایت کا سامان اس طرح کیا گیا اس کی زبان میں رسول قرآن کیا گیا ہمیں یہ اسلامی فلاصفی سمجھنے چاہیے کہ ہم ان قوموں کو اس طرح ہدایت کی طرف کھا سکتے ہیں اب کوشش نہ بھی کریں صرف بچوں کو ایک معاملے میں صرف بچوں کو ایک معاملے میں راستہ دے گئے بس یہ گام خود بخود ہو جائے گا اس حوالے سے میرا یہ پیغام اور میں شکر مزاروں ماندہ درستہ کا انہوں نے یہ بات شہری ہے تو اس لیے میں نے بھی یہ بات لی ہے کہ دل کے فکولیں جن اٹھیں سیڑنے کے داگ سے اور دھر کو آگ لگ گئی دھر کے چراغ سے ہمیں تو یہ سوچ سوچ قسمتی بات ہول آتے ہیں یہاں وہ جو لوگ آتے ہیں مکلایا جاتا ہے اور وہ یہاں ہوتے ہیں وہ بچارے اپنی علم استثاث کے مطابق بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہاں کے حالات ہمارت اللہ باپ کی زمانداری ہے تو بزرگانِ گرامی میں نے آئے جو آیتِ قریبہ پڑی ہے دو آیتیں پڑی ہیں انہوں کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے میں نے کسی حوالے سے اس پر تھوڑی سے مفتگو کروں گا کسی رکھے تیبہ کے حوالے سے اور یہ کیوں سمجھ لیں وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہیں تھی انہوں نے کہا آؤ حسنِ یار کی باتیں کریں کیا کہا تھا بولیئے آؤ حسنِ یار کی باتیں کریں ظرف کی رکھسار کی باتیں کریں بزرگانِ گرامی ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کی بحفیل میں ہیں یہ رسول ایسے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ انہوں نے فکر انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا اللہ تعالی جللہ جلالہ انبیاء کی تخلیق کی مجھے کہ میرے پاس ہدایت آئے گی اور ہدایت نبی لے کر آئے انبیاء کا سلسلہ قائم ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا مگر بزرگانِ گرامی جلالہ ترن توجہ سے بات چھوڑی سے سنیں اللہ تعالی جلالہ انبیاء کی تخلیق کی مگر ایرد نبی ایسا کی اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا جو کوئی بھی اس کی مثال نہیں تھا اور یہ گواہی ہیں اور آپ نہیں کہتے عبرائیل امین نے کہا اخا کھا کر دی دام میرے پتا ورزی دام اس جاتھ خوبا دی دام اما تو دی 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 گئی بزرگانِ ایرامی بسلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء میں تھی مگر فرق یہ تھا فرق یہ تھا کہ نبی تو سارے ہی نبی تھے اس نبی کی حیثیت بڑی مختلف تھی حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ سے نجات ملی جب آگ سے نجات ملی تو اللہ تعالی نے آپ پر وحی بھی گئی وئی بیجت ابراہیم جاؤ اس سرزمین کو اپنے دو بیٹوں میں تقسیم کرو کیونکہ آنے والے وقت میں یہاں تمہاری نسل ہی کامیاب و کامرار ہو سکتی ہے ان میں تقسیم کرو اور دو بیٹے ابھی تو چھئی دیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے دو بیٹے ہوں گے اور ان میں تقسیم کرو اب آپ نے تقسیم کا جو سلسلہ تھا اس کا اتظار کیا اس وقت تک کہ جلد تک آپ کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا آتا فرمایا پھر دوسرا حضرتِ اسحاق علیہ السلام کی شکل میں دوسرا بیٹا آیا مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ نے حضرتِ اسماعیل اور ان کی والدہ کو اپنے قرب میں دوارہ نہیں فرمایا اور ان نے کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ چونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے 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 سوطن میں تمہارے چچا ساتھ ہوں اور یہ کوئی اور ہے اس کا بیٹا میرے بیٹی کے برابر ہو یہ ایک مسئلہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے سارا کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈھالی تاریخ میں موجود ہے اب اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرتِ سارا کو اس بات کا پتہ تھا کہ ابراہیم کی نسل میں سے ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جس نبی نے ساری قائلات میں جس کا دھنکہ بجے گا اور ساری قائلات میں جس کے حکومت قائم ہوگی حضرتِ سارا کو پتہ تھا اور سارا کی خواہش یہ تھی اس حق میرے قریب رہے ابراہیم کے قریب رہے کیونکہ یہ تقسیم کا معاملہ اللہ نے ابراہیم کو دے لیا ہے اس کے قریب رہے اور اس کی وجہ سے اس حق کو یہ موقع میسر آ جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلال اُقا فیصلہ چون تھا حضرتِ سارا نے اس کا ذکر بھی کیا ابراہیم علیہ السلام سے تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارا اس حق کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم شام شخص بنائے گا اس کو عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا مگر یہ معاملہ اور ہے چونانچہ آپ نے ان کے مطالبے پر اپراہیم اسمائی علیہ السلام وہاں رکھا بہت اللہ کے پاس اس وقت کے سرزمی بے آباد وہاں رکھ کر آپ نے گواہ فرمائے یہ تقسیم ہونے لگی تقسیم یہ ہونے لگی کہ وہ حسن جس حسن جس حسن کو اللہ تعالیٰ جلال نے کائنات کا اصل بنایا تھا کائنات کے اندر جس کی نور کے چلے اللہ تعالیٰ نے یعنی جاری کیے تھے وہ گوشن اللہ تعالیٰ جلل جلالہ کا نبی تقسیم کا ملے لگا حسن کو یہ کس کے حصے میں آئے گا آپ نے دو باتیں قرآن کریم کو پڑھیں دو باتیں آپ نے دعا فرمائیں ایک یہ فرمایا رَبَّنَا رَبِّ جَعَلْ حَانَا بَلَا قَنْ آمِنَا بَرْسُ اَحْلَهُنَا سَمْرَا رہول کریں اس پر جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے دھار والوں کو جو یہاں رہنے والے ہیں ان کو خوشحالیت آفت سمرات کا مطلب خالبی نے خوشحالیت آفت ایک دعا یہ فرمائیں لیکن دوسری دعا ساتھ یہ بھی فرمائیں رَبَّنَا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولَا یا اللہ بین میں رسول بھی پیدا کریں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالیت آ بھی جائے جتنی مرضی خوشحالیت آئے لیکن وہاں رسول کی ضرورت پھر بھی باقی رہتی ہے سبحانہ رہول کریں رسول کی ضرورت پھر بھی باقی رہتی ہے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تاریخ کو چھوڑیں قرآن کو پڑھیں ہمیں نظر آتا ہے کہ خوشحالی معاشی خوشحالی اگر بغیر نبی کے آئے تو وہ قوم شعید کے کچھ حالی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جلدہ جلالہ نے عطابی کیا باز نہ آنے پر اللہ نے اس کو خود آگ برسا کر رہا کر دی ذرہور کریں اس پر قوم شعید کے کچھ حالی بن جاتی ہے اگر طاقت آ جائے اور وہ کسی ایسے ہدایر کے قیلے میں نہ ہو تو وہ قوم حود ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ کیا قرآن کریم کہتا ہے پر چھوٹی موردی قوم نہیں تھی کہ وہ اتنے لمبے لمبے پڑے ہوئے تھے بڑے ہوئے جیسے خجور کے تنے پڑے ہوئے کہا جاتا ہے ایسا بیس بیس گز لمبے ان کے پیاد ہوتے تھے اور پھر اگر حکومت حکومت میسر آ جائے تو پھر وہ فرحولیت اور رمندیت ہوتی ہے جو خدا ہو کر خدا ہونے سے نیچے اپنے آپ کو کسی بودے پر فائد کرنا ضروری نہیں سمجھتے اور اگر دولت آ جائے اور وہ دولت نبوت کے راستے سے ہٹ جائے جز راحت کریں دولت آ جائے دولت نبوت کے راستے سے ہٹ جائے وہ قانونیت بن جاتی ہے اس کا معنی یہ ہے ہر قدم پر نبوت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس لئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میری یہ بے آب ہو گیا حناکہ میں آباد ہونے والی آگ یہ خوشحال تو ہوگی مگر یہ ادایت کے حوالے سے کنگان نہ ہو جائے اس لئے آپ نے دعا فرمایا یا اللہ ان میں رسول پہلا ہر اب آپ میں سے بہت سارے لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو شاہر کا کیا حال ہوئے ہیں بے حساب دولت اپنا نے ان کو ادا کر رکھیا ہے اتنی چیزیں ہوتی ہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو چکی ہے یہ ان کو وسائل عطا فرما یہ دعا قبول ہو گئی اب دوسری دعا ہو بہت کریں اللہ نے قبول فرمائی اور سنتائیس سو پٹیس سو سال بعد اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائے اور کیجئے اس پر اللہ تعالیٰ کی جب پہلی مانگیر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس ربط بھی نظر خانتی ہے کہ ایک عظیم و شان دولت اور سربت مہاں پر موجود ہے تو پھر جس طرح وہ دولت کی دعا عظیم و شان ہے ایسے ہی اس رسول کی دعا بھی عظیم و شان ہونی چاہیے وہ رسول بھی تو عظیم و شان رسول ہونا چاہیے اب یہ رسول کتنا عظیم و شان ہے ہم آئیں اپنے حبیبِ عستقریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں یہ ایسا حسن تھا یہ ایسا جماعت تھا یہ ایسا کماعت تھا کہ آدم خدا کے ہاتھوں سے تحلیق ہو کر جب منصہ سعود میں آیا جب ان کو ان کو روح ملی وہ زندہ ہوئے تو اچانک ان کی نگاہ اٹھی کہاں یہ جاتا ہے انسان کی نگاہ انسان کی بدل میں روح سب سے پہلے آنکھوں میں آتی ہے اور سب سے آخر سے آنکھوں سے ہی جاتی ہے اس لئے آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہتے ہیں کہ اندھے اس وقت کھلی رہی آنکھیں مر گئے ہم اور کھلی رہی آنکھیں یہ تیرے انتظار کی حد انسان اس وقت روح کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے روح آپ کے آنکھوں میں آئی آنکھیں کھلی اور آنکھوں کا پہلا نظارہ سوائے اللہ تعالیٰ کے عرض پر ہوا اور وہاں پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا بات آئی گئی ہو گئی آدم دنیا میں آگئے اور یہاں پر آ کر بڑے طریعہ سار ہوتے رہے اچانک خیال آیا کہ آدم تم تو آج رو رو کے حلقان ہو رہے ہو اور خدا ہے کہ سنتا ہی نہیں مانتا نہیں سنتا تو ہے مانتا نہیں تو کیوں نہ ہم اس کا نام لیں اس کا نام خدا نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور آپ نے پھر دعا فرمائی یا اللہ جس کا نام تو نے اپنے عرض پر لکھا ہوا تھا اس کے صدقہ میں میری قطع کو معاف فرمائی حضرت مولانا جامعی عمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر نام محمد را اگر نبی پاک کا نام نہ ہوتا اور وہ شفیر نہ بنتا تو نہ آدم مصفت ملتی یعنی آدم علیہ السلام کی تو واقع بول نہ ہوتی شفیر کمانا ہی ہے اس کو دوبارہ سے منتقب کیا گیا تو واقع بول ہونے کے بعد یہ شفیر کمانا ہوتا ہے چنانچہ فرمائی کے دن عیوب علیہ السلام کو رہت ملتی اور نہ ہی یوسف علیہ السلام کو حکمت ملتی نہ بوساق پر گمیں یا 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 گمیں یہ مولانا جامعی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وہ حسن عزب تھا جس نے آدم کی آدم کو ایک تحج ادھایا تو آدم کو یاد آ گیا کہ میری نجاب کا راستہ اُدھر ہی سے آتا ہے اللہ کیوں وہ اولاد ہیں وہ بارد ہیں لیکن کہا میری نجاب کا راستہ اور ہوا بھی ایسے اُدھر زبان پر آنے کی دیر تھی اُدھر توبہ قبول ہونے کی دیر تھی اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتا کلا کہ یہ میرا بڑا مقبول بندہ ہے آپ نے فرمایا یا اللہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو تیرے نام کے ساتھ کس کا نام میں نے دیکھا تھا مجھے سمجھ آگئے کہ اس کا کہہ رہے ہم بڑا مقابل ہیں تو بزرگانِ گرامی یہ پہلا جلوہ تھا حسن مصطفیٰ تھا کہ آئیں آؤ حسن یار کی باتیں کریں اور ظلم کی رخصہ کی باتیں کریں پھر میں لمبی چونی بات نہیں کرتا میں آگے آتا ہوں میں اپنے موضوع پر اینا چاہتا اس شادی پر اینا چاہتا میں کہنے یہ کر رہا ہوں کہ نبی کی دولت مندی کے باوجود کیوں ضرورت ہوتی ہے بزرگانِ گرامی ذرا اس پر توجہ رکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب آگ سے ذکلے اور دعا فرمائی کعبت اللہ میں آئے آپ نے جب دعا فرمائی اللہ نے وہ قبول فرمائی اب اس کی کیا بجا تھی آپ جانتے تھے اس پاک کو کہ دعا میری یہ قبول ہو جائے گی ان کو کشحالی ملے گی اور جب کشحالی مل جائے تو پھر یہ کشحالی بیرہ روی کا سکارنا ہو اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کشحالی کو ایک راستے پر ڈال دیا جائے کہ اس دولت سے اب کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا حاصل نہیں کرنا چاہیے یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو ایک راستے پر ڈال آ جائے چنانچہ مزرگانِ گرامی ہم بگر غور کریں تو یہ بات بلکل کھل کر واضح ہوتی ہے بلا شک و شبا اللہ میں ایک عظیم شہم رسول کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ایسی قبول فرمائی جس کی کوئی نسان موجود نہیں ہے حضرت حضیر علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ کی نظر اٹھ گئے گا اور نظر جو اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیانت اس دیر علیہ السلام نہیں آپ کی زیانت ہوئی اور نبیوں کا اقام بھی ایسا ہی ہوتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ مصر سے تھی یوسف کی خبر ہو گئی تھی کہ ادھر ہے اور یہ نو میل دور تھا کوئے میں ایران کے کوئے میں مڑا ہوا یہاں سے کوئے نظر نہیں آیا تھا آپ نے فرمایا بگفت احوال امام برکے جہانس دمیں پیدا حضی کر دمیں ہانس کہ ایک لبھر ہماری حالت بجلی جیسے ہوتی ہے ابھی پیدا ہوئی اور ابھی ختم کہ گہے بار تارمی آلانشینام اور گہے بار کچھ نے بائی خودنا بینم کبھی ہم عرش اولا کے خبر رکھتے ہیں اور کبھی پاؤں کی کچھ پر بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بات آپ نے سنی ہو گی بار تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کو اپنی آنگوں سے دیکھ باہر سپر ایک وہ قائشہ بھی آیا کہ آپ کے آپ کے نالین کے ساتھ گوبار لگا ہوا تھا اور وہ آپ کو نظر نہیں آیا اللہ تعالی نے فرمایا حبیب یہ گوبار اتاروں اتنے اس یہ جوتہ ہی تاروں اتنے پاکیزہ رسول کے جوتے کے ساتھ پانا پاک گوبار لگیا یہ مجھے گوارہ نہیں اب وہ کیسے نظر نہیں آیا زالے رہے وہ وقت تھا جب اس وقت ان کا کالک اوپر تھا یہاں خبر ہی نیچی نیچے کیا ہو رہا ہے لیم آ اللہ حبت لا یسعونی فی حیمالک روکر ربن بنا نبی مرسل کہ اللہ کے ساتھ جنہیں وقت ہوتا ہے نہ وہاں پر کوئی فرشتہ آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے حضرت عائشہ سجی کا اتحاں نبی پاک رسول سلام بیٹھے ہوئے آپ نے پوچھا مانا اندر تو کون ہے آپ نے کہا میں آئیشہ ہوں آپ نے کہا مانا آئیشہ تو کون آئیشہ تو ربی پاک حضرت عائشہ سجی کا کہنا کہ بنتو سجی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دن کچھ وقت کے بعد آپ جب آپ نے دوبارہ دیکھا تو کہنا کہ آئیشہ کھاپ آئی ہو تو ہم نے کہ حسول اللہ ابھی تو آپ ایتان کے انکار ہی کرما رہے تھے میں تو کبھی دیر سے آئی ہوئی ہوں تو آپ نے کیوں ایسے فرمایا اب ربما آئیشہ میرا ایک وقت راب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو فرشتہ بھی نہیں آسکتا آئیشہ کہاں رہے تو حضرت گرانی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حسول کی حیثیت یہ ہے حضرت حضیر علیہ السلام نے ایک مشاہدہ دیا نظر اٹھی اور مصطفیٰ کریم کو کہیں دیکھا اب وہ کہاں تھے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے ستارے لے رہے پھر آدم کی پیشانی میں آئے پھر کچھ تر کچھ تنبیاء میں آتے رہے اور پھر حضرت حاشل تک آئے حضرت عبدالب تک آئے پھر عبداللہ تک آئے پھر آمنہ تک آئے آپ ذرا دور فرمائیں حضرت عبدالبت کے دور میں جب قابط اللہ پر حملہ ہوا وہ قول آیا تھا حبسی بادشاہ ہو اس کا وہ حملے کے لیے جب آیا حضرت عبدالبت نے اس سے اضافرات کیے پتہ یہ چلا کہ یہ حملے سے باز نہیں آئے گا آپ نے سارے مکہ والوں کو بھا کہ یہ جگہ چھوٹے چلے جاؤ اور خود کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور جا کر آپ نے عبداللہ کا طواب کیا اور دعا فرمائی دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ اس گھر کو یہ تیرا گار ہے اپنے دشمنوں کی ہاتھ کو سفور دنہ کر یہ دعا فرمائی اور وہاں سے چل پڑے جب آپ جبل سبیر پر پہنچے تو یہ روایات میں موجود ہیں کہ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور چمکا اور اس نے کعبہ چلتا کا رہاتہ کر لیا حضرت عبداللہ عبداللہ نے کہا میری قوم کے لوگوں سنو تمہیں خوشحبری ہو کہ کامیابی تمہاری ہوگی خدا نے کعبہ کے دفاع کا فیصلہ کر لیا اب یہ نور ٹھیک دکمہ کیا تھا وہ نامہ لکھتے ہیں یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جس نے اس کو احاطہ کیا اور اس وقت یہ کہاں تھا اگر یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سال پہلے حملہ ہوا اور آپ کی پیدائش گئی تو پھر اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ کہ وہ یعنی آپ کے بدل میں تھا یا حضرت عبداللہ کے بدل میں تھا لیکن وہ کہیں بھی کسی بھی دنا کا پابند نہیں تھا وہ عشقر بھی تھا وہ فرش پر بھی تھا وہ عبداللہ کے پاس بھی تھا وہ عبداللہ کے پاس بھی تھا مجھے وہ ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت حلیمہ نے آپ کو دون کر لیا پریشان ہو گئی آوازیں دینے لگیں رونے لگیں کسی نے پکار کے کہا رمکہ یاوانا گردد اوزیت ہو بند کے آنم یاوانا گردد اندر ہو حلیمہ مٹ بولو مٹ سمجھو کہ محمد کو کوئی شاید گھوم کر سکتی ہے سارا عالم اس میں گھوم ہو سکتا ہے وہ کسی میں گھوم نہیں ہو سکتا تو بزرگان اگرامی کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ نور کہاں تھا حضرت حضرت حبیم پر حضرت حضرت حضیل نے کہاں دیکھا اس کے بارے میں کوئی روالیت نہیں ملتی مگر جتنا عظیم الشرم آپ نے ان کے حالات دیکھیں واقعات دیکھیں کیفیات دیکھیں اور لبیوں کا حسائدہ ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم گرام پر بھی سوا رہوں تو تب بھی ساری رفصیلات یاد ہو کریں گرام کا حضرت سمجھتے ہیں گرام بجلی برک سے بھی زیادہ تیز رفتار اور بجلی کی رفتار ہے ایک لاکھ چیاسی ہزار میل فی سیکنڈ اتنی تیز رفتاری تو نیچے کوئی شہب کیسے یاد آ سکتا ہے لیکن نظر محمد کیوں تو ہر شہب یاد ہوتی ہے تو بزرگان ایرامی کے نا یہ ہے نبیوں کا مشاہدہ ایسا ہوتا ہے حضرت حسکیل نے دیکھا تو آپ کے یہ الفاظ آج بھی تعریف میں موجود تھیں آپ نے اشاعت فرمایا کہ تیری کیا شان ہے ابھی تو تو ماں کی طرف منتقل بھی نہیں ہوا اور خدا نے مجھے سارے جہانوں کو نبی بنا کے بے گیا ہے درہول کریں اس پر اتازی مرشان نبی اب اس نبی کی عظمت کی وجہ کیا ہے خود ان کے مرتبے تو ہیں ہی ہیں ان کے مقام تو ہے ہی ہے اس میں تو کوئی شبا نہیں ہے اصل عظمت یہ ہے وہ مولا مزاقہ برنمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے تو چلتے پھرتے مرتے جلا دیئے ایک ہندو نے کہا ہندو کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بانا کر دیا اور خوابی کے ذروں کو ہم دو سے سوریہ کر دیا جو نتھے خود رہ پر اور ان کے رہ پر بن گئی وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مزیعہ کر دیا تو اصل کردار کی عظمت تو اصل عظمت مصطفیٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ کردار تحلیق کیا کہ جو کردار کوئی اور نہیں تحلیق کر سا تعلیمی اس لیے آپ کی عظمت سب سے زیادہ ہے آئیے میں دو تین جلدیاں پیش کر کے بعد کو قدل کرتا ہے پہلی جلدی یہ ہے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات بذر آتی ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ پھر آؤں کے دربار میں اس بات پر مشورہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر لیا ہے اور وہاں سورت حالی ایک سی قرآن کریم یہ کہتا ہے ایک شخص اس دربار میں تھا جو موسیٰ کا عمتی اور آپ پر ایمان رکھتا تھا مگر یقنمو ایمان اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس لیے چھپائے ہوئے تھا کہ کہیں گے میرے مفادات ضائع نہ ہو جائے یا مجھے سزا نہ ملے یہ اس موسیٰ کی امت کا ایک امتی تھا جس کا یہ اس کا سکیٹس قرآن نے بیان کیا اس کے دربار میں یہ کہہ لیا تھا جب یہ معاملہ ہونے لگا تھے موسیٰ کو پتن کیا جائے اس نے جو الفاظ کہے بین ہی وہ الفاظ امت محمدیہ کے ایک جوان نے بھی کہے تھے اس نے کہا اتک تولونا رجولا این یکولا ربیتا تو موسیٰ کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ فرآن کو رب نہیں کہتا اللہ کو رب کہتا ہے قرآن کل ہاں یہ ہیں یعنی رقیبوں نے ربٹ لکھوائی ہے جاکہ کہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے چنانچہ کہا اس لیے تم مارنا چاہتے ہو اب بلکل اسی طرح کا واقعہ مسجدِ حرام میں پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواز کر رہے ہیں حسن جی نے مکہ کا حسن عروج پر ہے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکے چادر مبارک کو پکڑ لیا اور اس کو کتنا اس کو یعنی مرونہ شروع کر دیا کہ آپ کو بے حد تقریف ہونے لگی اور پھر وہ ٹھٹھے مارتے اور آپ کو آپ کو حسن پہنچاتے مار کے بھی ایسے وقت میں اس طرحی کے ملک وقت میں ایک مومن مستحابی آیا آپ پر ایمان رکھنے والا جناب سنگر جنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کہا تو آپ نے کہا وہی الفاظ دلکل وہی الفاظ آپ نے فرمایا کیوں مارتے ہو محمد کو کیا جرم ہے اس کا اتب تلول رجول انا یکتل رب بھی اللہ اس حسن کو ماننا چاہتے ہو جو میرے کہتا ہے کہ میرے رب خلا ہے وہ تمہارے بطل کو نہیں مانتا کیونکہ بطل کو ابراہیم کو مجھے پر یہ آتھا کہ اس کی حمایت تم یہ کچھ کرتے ہو وہی الفاظ ہیں اب وہاں تو بات آئی گئی ہو گئی یہاں آئی گئی نہیں ہوئی انہوں نے کہا اچھا محمد کی تو بات میں خبر لیں گے پہلے اس کے حاضی کی خبر لیتے ہیں صدیق اکبر کو پکڑا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اٹھا کر لوگ دھے گئے دھمکی دے گئے کہ اگر اب وہ وقت کو کچھ ہوا تو ہم اب وہ جانت بتال کریں گے اس کے بدلے میں دو تین دن گزر گئے آپ کو ہوش نہیں آئی ماں رو رو اپنے حرکان ہو رہی ہے اچانک دیسے دن ہوش آیا تو آپ ماں نے پوچھا بیٹا ٹھیک ہو تم میں کہا بلکہ ٹھیک ہوں کہا کہ تم کچھ کھالو یا تم آرام کر انہیں کہانے پہلے وہ لیے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں تو لوگ انہیں اڑاں گئے لگی کہ دیکھو تمہیں اس کی وجہ سے اتنے تکلیف پھر بھی تمہیں اس کی فکر ہے تم کچھ کھا پی لو پھر اس کا پوچھ لینا کہا نہیں مجھے کھا ٹھیک ہیں یا نہیں کہا وہ ٹھیک ہیں کہا پھر میں دیکھوں گا پھر کچھ کھوں گا اللہ اللہ ماں نے کہا کیوں تم یہ کرتے ہو انہیں کہا جب میں بہت سو رہا تھا میں نے رب سے یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک مصطفیٰ کو اپنے آنکھ سے نہیں دیس لیتا اور کسی نے کہا تھا جب صدیق اکبر کو لے کر آئے نبی احمد میں کہا وہ کیا ایک تطریف سے گذر کے پھر بھی تم مجھے ہی پوچھنے کے لیے آگئے ہو اپنے اعرام کرتے میں تمہیں دیکھنے کو آجاتا اب وہ کر صدیق نے جو الفاظ کہیں کہ وہ کسی شاید بڑے خوبصورت انداز میں پھائے انہیں کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں اور جتم نہ ہو تو محبت مزا ہی دیکھ تو بزرگار اگرامی یہ ایک مثال ہے وہاں وہ ایمان چھپاتا تھا جو ایمان کا ایرام کر رہا ہے وہاں اس کا معاملہ آیا گیا ہو گیا یہاں پر بار پٹا ہی ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود پھر بھی دامن مصطفی ہاتھ سے بھی جانے دیتے یہ ہے وہ قرطان جو مصطفی قریب نے تخلیق کیا تھا اب اس وقت اگر ہم اس دورقان چون دیئے اسے کہ استاج تا کہ ایک کام سے سن اور دوسرے سے نکال واقعات اس لئے نہیں ہوتے قرآن کریم نے کیوں واقعات جان کیے پہلی قرآن کیوں واقعات جان کیے ہیں اس لئے کیے ہیں کہ اگر تم کروگے تباہ ہو جاؤ گے اس لئے قرآن کریم بار بات کہتا ہے ان واقعات کو پڑو اور اس سے نصیت اصل کرو یہ واقعہ اب اگر ہم اور کریں ہم یہاں پر ہماری جان پر بلی ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے بزرگان گرامی میں اس جورب کی بات کرتا ہوں اس جورب میں ہمارے پرانے بزرگ سپین میں لڑتے لڑتے دو سو سال تک مٹ گئے لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اس یورپ کی بات ہے اور آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس سپین میں پھر اسلام زندہ ہو رہا ہے کہ اسلام مٹتا نہیں ہم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہے اللہ اللہ بارک بطالہ کسی اور قوم کو پھڑا کرے گا قرآن قریم میں اللہ نے فرما کہ تم سے اس وقت تک نعمت نہیں لی جاتی تک تم اپنے نعمت کو خود گفران نہیں کرتے اور اقبال نے بڑی مصور بات کی چیز نے کہا ہے آیام فدہ اعتاد کے افسانے سے پاس مل گئے قابے کو سنم خانی سے اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں کچھ ہو کچھ ہو گا مگر کوشش کرو کہ اس وقت کیونکہ عدیرنس ہے بہت زیادہ اس لیے کوشش کرنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قریب لاؤ دوسرا میں جناب عمر فاروق کی بات کرتا ہوں کہ ایک ایسا وقت بھی آجاتا ہے کہ جب فیضہ فاروق عزی اللہ تعالی کے ساتھ گستاخی ہوئی اللہ نے فرمایا تم گستاخی کرنے والے بات بن جانا اب گستاخی تو بہت جون کی بات ہے ایک شخص آپ کے پاس آجاتا ہے کہتا یہ ہے کہ مصطفی کریم نے فیصلہ کیا میں فیصلہ نہیں مانتا عمر نے کیا فیصلہ اس کا کیا دلوار مکال کے اس کی گردن اُنا دی کہا کہ مصطفی کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے ہاں اس کا یہ فیصلہ ہے ہمیں کیا کہنا ہے بہنی قوم رسول کی عذیت تو گوارہ کر لیتی تھی مگر ان کی حمایت میں نہیں گھڑی ہوتی تھی مصطفی نے ایسے کردار تحلیق کی عذیت قدور کی بات کسی کو عذیت دینے کی تقریف بھی نہیں دیتے تھے اور کسی بات دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دی ہے اور ان سوا کو بھی دولت دی تھی رسول اللہ کی تربیت سے اس دولت کا جو یعنی انجام تھا وہ ذرا غور فرمال اب موسیٰ علی السلام کی قوم کا قارون بھی دولت من تھا آپ کا چچا ساتھ بھائی تھا لیکن اس نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے ادھر رسول اللہ کی امت میں ایک شخص عثمان غنی کے نام سے معروف بہت دولت من تھے اب انہوں نے اپنی دولت تک چاہ کیا یہ نمی بات ہے میں ایک بات کیا تھا صرف کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ غلام آزاد تک تک خرید خرید ایک دفعہ یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان غلام کو رسول اللہ کے نام پر آزاد کیا جائے اب آپ نے آپ کی دعوت فرمائی دہا جناب میرے جا دعوت دعوت کے لئے آپ تشریف لے گئے عثمان غنی نے اپنے غلام سے کہا کہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے جتنے قدم مصطفیٰ کریم اٹھا رہے ہیں یہ قدم گنتے رہو اب کسی کو نہیں خبر کیا بات ہی وہ قدم گنتا رہا آتے جاتے جب آپ دعوت سے واپس ہوئے رکول پہنچی جناب کتنے کتنے قدم اٹھائے گئے عثمان غنی نے کتنے غلام حریق کر آزاد سرمائے اور ایک اور منظر بڑا خوصور منظر ہے بات میں لمبی نہیں کرنا چاہرہ سیدہ فاطم زہرہ کو اس بات کہی ہوا کہ عثمان نے دولت مندی سے کام لے کر اتنے غلام آداد فرمائے ہیں کہ جتنے قدم مصطفیٰ کریم گئے تھے اور جتنے واپس آئے تھے تو آپ نے کہا یا اللہ میرے پاس تو دولت ہے نہیں تو اللہ تبارک وطالعہ جللہ جلال ان کے سامنے سے قریض ہو گئے یا اللہ میرے پاس دولت نہیں کہ میں انہیں ملام آداد کروں تو میرا کیا ہوگا عثمان کو ایسے کر سکتے میں نہیں کر سکتی جب آپ نے دعا کیا ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک وطالعہ نے مصطفیٰ کریم سے فرمایا کہ اس فاطمہ سے کہو کہ کتنے قدم وہ وہاں سے وہاں تب چل کر گئے تھے جتنے قدم چل کر آئے تھے میں اس کی تعداد میں تیری دعا سے جھنم یوں کو آزانی عطا فرما تو حضرگان ارامی یہ دولت کا وہ انتاز ہے جو مصطفیٰ کریم نے سکھایا اب اللہ نے حق کو دولت عطا فرما رکھی ہے اس دولت کو